عوض باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ برقاتہ ناظرین دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو کچھ ایسے امان اکلوز معلومات پراہ کی جائے گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی نمبر ایک فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجت فرمائی نمبر تین اللہ رب العزت نے حضرت روت علیہ السلام کو اس اضاف سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ یعنی فلسطین پر نازل ہوا تھا نمبر چار حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا نمبر پانچ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے نمبر چھے چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھزاو یہی اس ملک میں واقعہ اسگلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا نمبر ساتھ حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار اسی شہر میں ہے نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا نمبر نو اس شہر میں کئی موجزات وقوق زیر ہوئے جن میں ایک کماری بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ایک موجزہ ہے نمبر دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا نمبر گیارہ ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا خضور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا نمبر دارہ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا نمبر تیرہ اسی شہر کے مقام بابل لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی درچال کو قتل کریں گے نمبر چودہ بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی عرض محشر ہے نمبر پندرہ اسی شہر سے ہی یا جوج اور موجود کا زمین میں قتال و فساد کا کام شروع ہوگا نمبر سولہ اسی شہر میں وقوب زیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ تعلود اور جعلود کا بھی ہے نمبر سترہ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے عجید کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دورانے نماز ہی میرکبی سے بکنین صلی اللہ علیہ السلام کو مسجد اقصہ فلسطین سے پیت اللہ خواہ شریف وقام فرمہ کی طرف رکھ پروا گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پہ شایعہ ہو مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین احلاتی ہے نمبر اٹھرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت مقدس تشریف لائے تھے نمبر انیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتطاہ میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بات پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مسجد گل گیا نمبر بیس نسیدنا ابوزر رضی اللہ تعالی ہم فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعفہ میں نے ارز کیا کہ پھر کونسی مسجد بنای گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصاء یعنی بیداللہ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور دور جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہی نماز ادا کریں پس وہ مسجد ہی ہے نمبر اکیس مسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کے فتنے اور دکھر مشاغل سے نکرنے کے لیے اسکرہ اور افرادی قوت کی ضرورت کے باوجود بھی عرض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کرتا لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے نمبر بائیس اسلام کے اس نہری دور یعنی دور پاروکی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی بطا کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم پر چل کر آنا یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو ازاغر کرتا ہے نمبر تیس دوسری بار میراج کی رات بر روز سوما ستائیس رجب پانسو تیراسی ہجری کو سلطان سراہ الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے نمبر چوبیس بیتر مقدس کا نام قدس قرآن مجید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا قدوس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبرو استقتار سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ اقرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جامعہ شہادت کو نوش کرمایا اور شہادت کا باپ آج تک نہیں بند ہوا سلسلہ ابھی تک چاری ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے نمبر پچیس مسجد اقصہ اور بلاد شام کی اہمیت بلکل ہرمین اور شریفین جیسی ہی ہے جب قرآن پاک کی آیت وَتْتِينِ وَزْزِتُونَ وَتْتُورِ سِنِينَ وَحَادِ الْبَلَادِ الْآمِينَ نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد و شام کو تین یعنی انجیر سے بلاد فلسطین کو زیتون اور تور سنین کو مصر کے بہار کوہ دور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے سے استقلال کیا نمبر چھبیس قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت میں اس مقدس اور زمین فلسطین کے وارث ہیں نمبر ستائیس فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی اور نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے امید کتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایم پہل ایکن کے بٹن کو بھی تباہ دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اسے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محفت کیجئے خدا حافظ